اگر آپ کے سامنے ایک ایسا دلے کیا ہوں جو سائد ہی دنیا میں کسی نے آپ کو دکھایا ہوگا دنیا میں ہاں دنیا میں یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن سائد ساتھ میں لگا رہا ہوں ہو سکتا ہے میری نظروں میں نہیں آیا ہو اور جادو وہ کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے سامنے ایک پانی کا ٹپ بڑھا ہوا ہے اور پاس میں کچھ پتھر پڑے ہیں مکرو اس جادو کے لیے بتا دوں میں آپ کو کہ میں ایک ایک پتھر کو اٹھاؤں گا اور پانی میں ڈالوں گا لیکن ساتھ میں ان کے میں کچھ نام بھی لوں گا اور وہ میں نام کیا لوں گا وہ آپ کو سنا ہوں یا نہیں سنا ہوں نا لینا ہے نام لینا آپ کو جیسے دکھانے دکھائیے ٹھیک ہے ہاں دیکھئے میترو پتھر میں نے یہ پتھر اٹھایا اس پتھر کو میں نام لے لیتا ہوں آسوری شکتی کا راؤن آسوری شکتی میں ہو جار تھا راؤن کا نام لیتا ہوں اور پتھر کو پانی میں ڈالتا ہوں بیترو پانی میں ڈوب گیا ہے چلو ایک دوسرا پتھر اٹھاتے ہیں اس پر بھی میں تھوڑی سی آسوری شکتی کا نام لے لیتا ہوں آسوری شکتی میں مہاریس بڑا تیز تھا مہاریس نام سے میں اس پتھر کو پانی میں ڈالتا ہوں پانی میں ڈوب گیا اب میترو میرے پاس تین پتھر ہو رہے ہیں اس پتھر کو بے پھر ایک آسوری شکتی شرپن کا نام سے ڈالتا ہوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ بھی ڈوب گیا ہاں کنس بھی آسوری شکتی کا بہت بڑا مہاریس بڑا تھا اس کا نام لے لیتا ہوں اور پانی میں ڈالتا ہوں پتھر پانی میں ڈوب گیا اب ایک ڈیوی شکتی کا نام لیتا ہوں رام اور پتھر کو پانی میں ڈال دیتا ہوں دیکھ یہ میترو پتھر پانی میں تینے لگا ہے یہ رام کے نام کی طاقت ہے کہ پتھر پانی میں تینے لگا ہے کہ اس کو ڈوبا رہے ہیں یہ ڈوب نہیں رہے ڈوبا رہے ہیں ڈوب نہیں رہے مٹرو یہاں کوئی بھی انویجیول دھاگا ادر سے دھاگا نہیں ہے کوئی یانترک چیز نہیں ہے کیول پانی کا ٹب ہے اور پتھر ہے ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے اب مٹرو یہ پتھر پانی میں کیسے تیرا اس پتھر کے تینے کا کیا رہش ہے میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے وہی صدا والی دو بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے سبسکرائیو کا بٹن نہیں دبایا ہے تو دبا دیں گنٹے والا بٹن نہیں دبایا ہے تو اسے بھی دبا دیں لائک تو آپ کریں گے اور شیئر کرنا نہیں بولے مٹرو آپ واتس اپ پر فیس بک پر میسینجر میں یا انگے کہیں آپ اسے شیئر کرنا تے کریں اب رہا یہ جادو کیسے ہوا میں اس رہشے پر آؤں اس سے پہلے بتا دوں کہ جو میں نے پہلے پہلی پوچھے تھی کہ چھوٹوں سو مندک داس کپڑا پہنے سو پتاس اس کا مطلب پیاز ہوتا ہے کاندہ بہت سارے مٹروں نے اس کا صحیح جواب دیا تھا آج میں آپ کے سامنے پھر ایک پہلی رکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کا بھائی بنتوار نہیں سکتا ہے بنتوارے میں آپ کے گھر میں چور کسے تو اس کو چڑا کر نہیں لے جا سکتا سرکار ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگا سکتی اسے لے جا نہیں سکتی آپ سے چھن نہیں سکتی اور آپ مٹروں کہیں پر بھی جائیں وہ ہلکی ہے لیکن بہت بھاری بھی ہے اور دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں وہ آپ کے کام آنے والی چیز ہے یہ کیا چیز ہے دیکھتے ہیں اس پہلی کا اتر کون دیتا ہے اب مٹروں ایک کومنٹ لیتے ہیں آج ہاں ایک مٹر ہے میجک راج جنہوں نے ابھی دس منٹ پہلے ہی کومنٹ کیا ہے اچھا اچھا میجک راج ان کا نام ہے سائی چینل کا نام ہوگا آج آپ نے کم ٹائم لگایا برو جی بہت اچھا لگا چلو ٹھیک ہے وہ ریویٹ کے لیے تھا اس لیے اور ایک بات آپ کے جادو کا رہش سے دوسرے چینل والے آپ کے ویڈیو ڈالتے ہی بنا کے ڈال دیتے ہیں اور کسی کے سات لاکھ فلور ہیں کسی کے دو لاکھ فلور ہیں کسی کے ڈیڑھ لاکھ فلور ہیں اور آپ ویڈیو ڈالتے ہیں ریشے بتاتے نہیں ہیں اور وہ ریشے اپنے حساب سے بنا کے ویڈیو ڈال دیتے ہیں اور پھر دوسرے آپ کو بولتے ہیں کہ آپ نے ان کو کوپی کیا ہے تو یہ بول رہے ہیں کہ وہ ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے آپ ارگر میں آپ کو پوپی کی کی نظر ہیں آپ نے ان کی م basically میجی خفز جی آپ کی مشوش جنے کیونکتا ہے میں اس کا یہ بہت دوں گا میں جگہ گروں پہلے تو میں سب میرے سددشیکگون ہیں دیکھنے والے ہیں ان کو ملہ محمد بیش înرغat دوسری بات جادو کسی کی پر پوتی نہیں ہوتی یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ جس جادو کو میں جانوں اسے اور کوئی نہیں جانتا ہوں جب دوسرا جادو کرتا ہے اور میں اس جادو کو دیکھتا ہوں اور جادو کا رہسے جان کر کے میں اس کو دکھا دیتا ہوں تو میں نے اس کی کوپی کہا کہ کوپی تو میں جب کروں گا کہ جب اس نے جو رہسے بتایا تھا ویسا کا ویسا رہسے اسی طرح سے میں پیش کروں میں نے تو میرے دماغ سے ر prophecy کیا پھول واالا تھا چاکو سے کھینے والا اس میں کوئی ادر چیہ دگے کا پریج چاک نہیں تھا ڈوسروں نے اس کو پیس کیا ادر چیہ دہ گا دکھایا تو فرق تو ہو گیا پھر کر رہا تو کرو اپنے کو کوئی مشکل نہیں ہے آپ بھی کرے تو میرے کو کوئی مشکل نہیں ہے وہ اپنی ٹک اپنے تلکی پھیل رہے ہیں کہ کم سے کم یہ تو کر رہے ہیں کہ جادو کو بڑھا دے جادو کو منٹر سکتی نہیں ہے بڑھا دے رہے ہیں اب مطرро اس جادو کے رہنسے کا یہ پتھر پانی میں ڈوب کے ہونے رہا ہے کیونکہ میں نے بھگوان رام کا نام لے دیا اب بھگوان کا رام رام کا نام لے گے پتھر پانی میں کیسے دوبے گا رام کے نام جے تو پتھر دیرتے ہیں میں اس کے رہنسے پر آؤ ہوں ہاں آج کی پہلی میں نے پوچھ رہی پھر ایک بار بتا دوں کہ آپ کے پاس ایسی وستو ہے جسے چور چورا نہیں سکتا بھائی بتا نہیں سکتا رازہ اس کے اوپر ٹیکس لگا کر کہ آپ سے چھن نہیں سکتا اور وہ بجن میں ہڑکی ہے پھر بھی بہت بھاری ہے آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ وہ آپ کی پیشے سے زیادہ ساہتہ کرے گی ایسی کیا چیز ہے پچھلی پہلی میں پورے ہنڈیٹ پرشنٹ سب کے صحیح جواب آئے تھے آپ کے اور سب کا جواب تھا پیاز تو سب کو بہت بہت سادہ واد اب اس کے رہشے پہ آئیے اب اس کے رہشے پہ رہو یہ جو آپ پاتھ پتھر دیکھ رہے ہیں اس میں ان میں چار پتھر سادہان پتھر ہیں اور لیکن یہ جو پاتھوہ پتھر ہے نا یہ سادہان پتھر نہیں ہے یہ پتھر وہی پتھر ہے جو بھگوان رام نے جو رام سیتو بنوایا تھا اس میں پل بنانے کے کام آیا تھا کیا بات کرنا ہے ہاں تب ہی تو یہ تیرنا ہے اس میں میری کوئی ویسیستہ نہیں ہے دیکھئے ویتر ہو یہ پتھر ہے یہ رہا ہے میں نے اس پتھر کا ٹکڑا کیا ہے یہ آپ کو دکھانے کے لیے یہ وہی پتھر ہے جو رام سیتو میں لگا ہوا ہے وہ لنکا جو رام جہس نے یہ وہی پتھر ہے مجھے میرے ایک سسچے نے بہنٹ میں دیا تھا اور درلپ چیز ہے درلپ چیز ہے انہوں نے کہا تھا گروہ جی یہ پویتر چیزہ آپ اپنے پاس رکھئے ماں آپ کو یہ بہنٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس نے کی تھی میرے کو میں نے اسی کا یہ ایک ٹکڑا لیا ہے تو جب نہ تو یہ ڈوبے گا اور نہ یہ ڈوبے گا یہ بھی نہیں ڈوبے گا کیونکہ یہ بھگوان رام کے اسپن کا ٹکڑا ہے میتروں تو یہ پتھر نہیں ڈوبنے گا مطلب کتنا بھی ڈوبو دیں کتنا بھی ڈوبو دیں یہ نہیں ڈوبنے گا یہ دیکھ لو صاحب یہ عجوہ ہے یہ رام کی طاقت ہے یہ بھگوان کی طاقت ہے یہ بھگوان کا ذاتو ہے یہ میرا ذاتو نہیں ہے یہ کوئی اندویسواس نہیں ہے ہاں کچھ تانترک ویگرے کے پاس یہ پتھر ہو پتھر کا ٹکڑا آ جائے کہیں سے بہت ہوری ہوتا ہے اور وہ کسی بولے آدمی کو دکھائے کہ میں منتر سے پانی پر پتھر تہرہ رہا ہوں تو اس کی بات میں نے آئے اس سے دور رہے اندویسواس کو دور کریں اور کیونکہ بھگوان کے نام پر ہی بھی سواث کریں میرے آپ سے یہی پراتھنا ہے اب اتروں آپ نے یہ جاتو دیکھ لیا اب میں اگلے ویڈیو تک کے لئے آپ سے بھی دھدitting جائے ہندر جائے بھارت پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں بہت میں نئے بنانے والے بھی دیکھتے ہیں پتھر پانی میں تہراتے ہیں کی نہیں تہراتے ہیں جائے ہند جائے ہند اس ویڈیو کا کم سے کم ایک لاکھ سیر ملنا سی ہے کیونکہ یہ گرزی کا اور گرو چیلا کا اور ہمارا کسی کا بھی جادو نہیں ہے یہ بھگوان کا جادو ہے اور یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے اس میں کوئی اس میں کوئی ٹرک نہیں ہے کوئی ٹرک نہیں ہے کوئی دھاگاوہ کا نہیں ہے اس کا رحصے بھی بتا دیا گیا ہے کوئی بھائی کے پاس جگہ جگہ ہو جائے تو اس کو بنا کے دکھا بھی سکتا ہے تو گرزی ٹھیک ہے جائے ہند کریں جائے ہند